گیس کی لوڈ شیڈنگ صوبائی دار الحکومت میں شہری لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں لکڑی آٹھ سو سے نو سو روپے فیمن فروخت ہونے لگی کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی ستر روپے فی کلو ہو گیا مزید افصالات بلال چادری کی ریپورٹ میں اضافہ ہوتے ہی گیس غائب ہو گئی شہری متبادل ذرائع اندن خریدنے پر مجبور ہو گئے لکڑیوں اور کوئلے کی مانگ بڑھی تو دکانداروں نے نرک بھی بڑھا دیے لکڑی فیمن پانچ سو سے بڑھ کر آٹھ سو سے نو سو روپے جبکہ کوئلہ فی کلو چالیس روپے سے بڑھ کر ساٹھ سے ستر روپے پر فروخت کیا جانے لگا شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی قلت اور الپی جی کی مہنگائی کے بعد لکڑی اور کوئلہ ہی واحد سہارا ہے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ تیار اور ناشتہ وغیرہ تیار کرنے کی دکانداروں کا الگ ہی موقف ہے کہتے ہیں ہماری کمائی کے بس یہ ہی دو ماہ ہیں شہریوں نے گیس کی بندش اور قلت کو ختم کرنے کے ساتھ مدوادل ایندن کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیم ایمین حافظ عظیم کے ساتھ بیال چودری لاہور نیوز